اسلام علیکم دوستو اے ایچ کی پیڈ موبال سلوشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو یہ ویڈیو بھی آپ کی انفرمیشن کے لیے ہے جو دوست نیو کام سیکھ رہے ہیں تو دوستو اس کی میں نے ایک پلیلسٹ بنائی ہے یہ سائیڈ پہ آپ پلیلسٹ دیکھ سکتے ہیں اگر اس پلیلسٹ میں آپ کلک کریں گے تو جتنی بھی موبائل ریلیٹڈ ویڈیوز ہیں جو دوست سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے کمپلیٹ میں ویڈیو اسی پلیلسٹ میں ڈالتا رہوں گا تو آپ کو جو جو ویڈیو سیکھنی ہے وہ مجھے نیچے کمنٹ میں بتا دیں تاکہ میں آپ کی جو فرمائش ہے جو آپ کو ضرورت ہے جو آپ کام سیکھنا چاہتے ہیں اس کے اوپر ویڈیو بنا سکوں تو یہ میرے پاس آج جو موبائل آیا ہے ایکسیل کا چائنی موبائل ہے نام تو آپ دیکھتے ہوں گے کافی سارے آتے رہتے ہیں تو اس کو ہم نے چادی کا جیک لگانا ہے یہ جیک ہے تو یہ میں نے کچھ دن پہلے لگا کے دیا تھا یہ آج کسٹمر جو ہے وہ واپس آیا اور جہرہا ہے کہ جیک آپ کا واپس نکل گیا ہے تو کیوں نکلا ہے تو اس طرح کی جو پوزیشن ہوتی ہے اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کیسے اس کو لگانا چاہیے تو دوستو موبائل کھولنے سے پہلے جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سم اور میموری کارڈ آپ نے نکال لینے ہیں تو وہ ظاہر سی بات ہے اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا نکالنے کے بعد ہم نے موبائل کو اوپن کر لینا ہے اور دوستو اسی کے ساتھ ہی آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اے اچ کی پیڈ موبائل سلوشن سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ بھی اگر موبائل رپیرنگ کا کام سیکھنا چاہتے ہیں کوئی بھی ریلیٹڈ موبائل کے کی پیڈ موبائل کے ریلیٹڈ دوستو یاد رکھیں یہ آپ کو میں صرف کی پیڈ والے موبائل کا سلوشن بتا سکتا ہوں باقی ٹچ موبائل کا آپ کو نہیں بتاؤں گا وہ میرا دوسرا چینل ہے اے اچ موبائل اینڈ ریفریجریشن کے نام سے اگر آپ نے ٹچ موبائل کا کام سیکھنا ہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں وہاں پہ میں سوفٹ ویئر ہارڈ ویئر اور یعنی اس کے ریلیٹڈ جتنے بھی ہیں وہ سارے کام کی ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو اب دوستو یہاں پہ ہمارا موبائل کے میں نے پیچ کھول دیئے ہیں تو آپ کوشش کیا کریں کہ اوپنر کی مدد سے موبائل اوپن کریں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں کیسے اس کو اوپن کر رہا ہوں تو کافی سارے دوست ایسے بھی ہیں جن کو فون کھولنا بھی نہیں آتا ہوتا تو وہ پھر غلطی سے کھولتے کھولتے لسی ڈی خراب کر لیتے ہیں یا سو اور کوئی مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس لیے دوستو آپ اوپنر کی مدد سے اوپن کریں گے ایک تو آپ کے ہاتھ میں درد نہیں ہوگا کیونکہ ناکھن اگر دن میں چار سے پانچ موبائل آپ کھولیں گے تو پھر آپ کے ناکھن درد کرنا شروع کر دیں گے تو دوستو میں بھی اس لیے ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ آپ اوپنر کی مدد سے موبائل اوپن کیا گئے اب ہمارا موبائل اوپن ہو چکا ہے اس کا میں نے سارا جو نظام ہے سسٹم ہے وہ باہر نکال لیے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کہاں پہ کوئی غلطی رہ گئی تھی جس کی وجہ سے ہمارا یہ جیک باہر نکال آیا تو اب یہ دوستو میں اپنی غلطی ظاہر ہے ہر بندہ اپنی غلطی نہیں مانتا تو میں بھی نہیں ماننے والا کیونکہ میری غلطی ہے ہی نہیں اب یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز واضح طور پہ دکھا دوں کہ جتنے بھی چارجنگ جیک ہوتے ہیں ان کے چار پوائنٹ کے علاوہ یہاں پہ سنٹر میں بھی ایک جگہ بنی ہوتی ہے جہاں پہ ہم نے پوائنٹ کو یہاں پہ لگانا ہوتا ہے لیکن ان موبائل والوں نے انہوں نے نہیں لگائی بھی یہاں پہ صرف ایک دو تین اور چار یہاں پہ ہمیں پکا کرنا پڑتا ہے جیک تو اب دوستو میں یہاں پہ اس کو اگر سکریچ کروں گا یعنی پہ یہاں پہ تھوڑا سا سکریچ کر کے تو اس کو لگانے کی کوشش کروں گا تو میں تھوڑا زوم کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں اس صورت میں ہمیں کیا ہوگا آپ کو یہ سراخ چھوٹے چھوٹے باریک باریک یہ سراخ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ کسی نہ کسی چیز کے پوائنٹ آ رہے ہوتے ہیں یہاں پہ بورڈ کے آر پار ایک سے دوسری طرف آتے جاتے ہیں تو اگر میں یہاں پہ سکریچ کروں گا تو یہ سارے جڑ جائیں گے آپس میں تو موبائل کی چارجنگ شاید ہو یا نہ ہو لیکن مزید موبائل میں خرابیاں شروع ہو جائیں گی تو اس لئے میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا اور آپ بھی ایسا کچھ نہیں کیجئے گا اب ہم نے اس کی اوپر جیک دوبارہ سے لگانا ہے تو وہ آپ غور سے ویڈیو دیکھیں کیسے میں نے لگانا ہے تو اگر آپ کے پاس بھی سیم اسی پوزیشن کا موبائل آ جاتا ہے اسی طرح کا تو آپ نے اس صورت میں کیا کرنا ہے کیسے جیک لگانا ہے تو ابھی دوستو یہ ہے بورڈ ہمارے پاس تو ہم نے سب سے پہلے اس کا یہ کی پیڈ والا سٹکر اتار لینا ہے تو اب اس کو یہاں پہ اس طریقے سے رکھ کے ہم تو اس کی اوپر تھوڑا سا وزن بھی رکھ دیں گے تاکہ یہ اپنی جگہ سے نہ ہلے اگر یہ ہلتا رہا تو پھر ہمارا جیک ٹھیک سے نہیں لگے گا تو اب دوستو ہم نے کیا کرنا ہے ہیٹ گن کی مدد سے ہم نے جیک لگانا ہے جیک ہمارا آل ریڈی سولڈ ہوا ہوا ہے تو یہ جیک ٹھیک بھی ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے تو یہ اندر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جیک بلکل ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے بس لگانے میں کوئی غلطی ہوئی ہوگی جس وجہ سے یہ اس طرح ہو گیا تو اب دوستو غلطی نہیں کرنی آپ اس کو اچھے طریقے سے لگانا ہے تو لگانا کس طرح ہے یہ ہیٹ گن ہے اس کو میں یہاں نیچے سے اس کو گرم کرتا ہوں دوستو یہ ساتھ میں نے پیسٹ اس لیے لگائی ہے کیونکہ اس کے ساتھ ٹانکہ ملائم طریقے سے لگتا ہے سراب نہیں ہوتا تو ہماری جو غلطی تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے یہ جو جگہیں ہیں ان کو سولڈنگ نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے یہ جگہ خراب طریقے سے لگا تھا تو اب وہ غلطی نہیں کرنی جو ہم نے پہلے کی تھی اب یہاں پہ میں اس کو سولڈنگ کر لیتا ہوں دوستو یہ جو جگہ ہوتی ہے یہ صرف پکڑ کے لیے ہوتی ہے باقی یہاں پہ چارڈنگ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا تو یہ مضبوطی کے لیے ہوتی ہے تاکہ جو چارڈنگ جیک ہے جیسے کہ یہ اتر گیا ہے تو یہ اپنی جگہ سے نہ اترے اب دوستو میں نے سارا اپنی جگہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اچھے طریقے سے اس کو سولڈنگ بھی کر دیا ہے تو اب میں جیک لگا دیتا ہوں اس کی اوپر جیک لگانے سے پہلے میں تھوڑی سی پیسٹ اور لگا دیتا ہوں کیونکہ جو ہم نے پہلے پیسٹ لگائی تھی وہ ختم ہو چکی ہے اب دوستو چارڈنگ جیک تو لگ گیا ہے لیکن اچھے طریقے سے صحیح سے نہیں لگا تو اس کو میں تھوڑا سا گرم کر کے دوبارہ سے تو اس کو تھوڑا سا دبا دوں گا اور یہ اپنی جگہ پہ صحیح سے فکس ہو جائے گا اور یہاں پہ سائیڈ پہ تھوڑا تھوڑا مجھے سولڈر کم لگ رہا ہے تو میں اس کو سائیڈ سے یہاں پہ سولڈنگ بھی کر دیتا ہوں تو ابھی دوستو یہ چادنگ جیک بلکل تھیکی اور اپنی جگہ پہ سٹلائے کا لیٹھ کام کر دیتا ہوں اپنی جگہ پہ صحیح طریقے سے لگ چکا ہے تو اس کو اب جارڈنگ لگا کے چیک کرتے ہیں کہ یہ ورک کر رہا ہے یا نہیں تو ابھی میں سب سے پہلے اس کو باہری یہاں پہ ویسے چیکنگ کے لیے جارڈنگ لگا کے چیک کر لیتا ہوں تاکہ اگر کوئی کمی بیشی رہ گی ہو تو میں یہیں بیش کو ٹھیک کر سکوں تو دوستو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ موبائل چارڈنگ کرنے لگ گیا ہے تو ابھی اس کو ہم مکمل بند کر لیتے ہیں اگر دوستو آپ کو اس موبائل کی فلیش فائل چاہیے ہو تو آپ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایک دوسری ویڈیو دی گئی ہے جس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوئے آپ اس ویڈیو پہ جا کے تو اس ویڈیو کے نیچے آپ کو ایک اور لنک ملے گا جو ڈاؤنلوڈنگ کا لنک ہوگا تو آپ وہاں سے جا کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پری میں اگر اس کی آپ کو فلیش فائل چاہیے ہے تو دوستو میں فلیش فائل آپ دوستوں کے لیے اس لیے نکال لیتا ہوں اس موبائل کی کیونکہ چائنیز موبائل کی اکثر دوست کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فلیش فائل نہیں مل رہی نہیں مل رہی تو ہم کہاں سے لیں تو میرے پاس جو بھی موبائل آتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کی فلیش فائل فری میں آپ کو دے دی جائے اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ اس کو فری میں ڈاؤنلوڈ کر سکیں کوئی چارجز نہیں ہیں تو یہ بڑی عجیب چیہوں نے پیٹنگ کی ہوئی ہے اندر کچھ لگایا ہوا نہیں ہے اور موبائل اتنا بڑا بنایا ہوا ہے اب آپ خود دیکھیں اتنا چھوٹا سا موبائل اور اتنی بڑی لسی ڈی سا موبائل اور اتنا بڑی لسی ڈی اب دوستو یہاں پہ کی پیڈ کا یہ جو سٹکر ہوتا ہے یہ کچھ لوگ یہ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیسے لگانا ہے اتا تو دیا لگانا کیسے لگانے کے لیے دوستو ہر موبائل کے یہ سفید سراغ ہوتے ہیں کچھ کے سفید نہیں ہوتے اس طرح کے آر پار سراغ ہوتے ہیں یعنی کہ بورڈ کے دونوں طرف یہ جو سراغ ہیں یہ ہوتے ہیں یا پھر یہ سفید سراغ ہر موبائل کے ہوتے ہیں تو یہ میں نے آج تک کسی ویڈیو میں نہیں بتایا یہ اس کی پیڈ میں بھی یہاں پہ یہ آپ کو سراغ نظر آ رہے ہوں گے یہ دو سراغ ہیں ان کو ہم برابر کریں گے یہ ایک یہاں پہ ہم نے اس کو برابر رکھا اور اس کو ہم نے یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں سفید سراغ کے برابر رکھا باقی آپ نے ویسے چپکا دینا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے بے فکر ہو جائیں کسی قسم کی ٹینشن نہیں لینی تو یہ خود بہت یہ دو سراغ ہم نے برابر کیے ہیں تو یہ بلکل سارا اپنی جگہ پہ لگ گیا ہے تو اس کے بعد یہ میرے فنگر پرنٹ لسی ڈی پہ آ گئے ہیں تو اس کو میں صاف کر لیتا ہوں دوستو لسی ڈی ضرور صاف کیا کریں فنگر پرنٹ ہر بندے کے ہوتے ہیں اور وہ لسی ڈی پہ تو ایسے چھپتے ہیں جیسے چوہ بلی کے پیچھے نہیں باگتا چوہ بلی کے پیچھے باگتی ہے تو یہ اب اس کے اندر یہاں پہ تھوڑی سی مٹی لگی ہوئی ہے تو اس کو بھی میں صاف کر دیتا ہوں تو دوستو یہ ٹپ آپ کو فری میں دیتا ہوں آپ اس کو بے شک آزما کے دیکھ لیتیے گا جب بھی آپ موبائل کی پیڈ موبائل والی بات کر رہا ہوں ٹچ والی نہیں کہہ رہا تو ویسے ٹچ پہ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں آپ جب موبائل بند کریں گے تو یہاں پہ شیشہ جو اکثر لوگوں کا مٹی اندر ڈیلیوی ہوتی ہے تو خراب ہوتا ہے بہت گندہ نظر آ رہا ہوتا ہے تو آپ دوست جو اس شیشہ کو صاف کر کے کسٹمر کو موبائل جب واپس کریں گے تو وہ شاید آپ کے کام سے اتنا خوش نہ ہو لیکن جب آپ صاف کر کے موبائل واپس دیں گے تو اس سے وہ بہت زیادہ خوش ہوگا وہ جب بھی موبائل ٹھیک کروائے گا تو وہ آپ ہی کے پاس آئے گا کچھ لوگ جو موبائل والے دوست ہیں وہ یہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں کہ ہم نے تو صرف چارجنگ کا جیک ڈالا تھا ہماری یہ ذمہ داری تو نہیں تھی کہ ہم سکرین صاف کرتے فلان فلان یعنی اس طرح کی جو دل دکھانے والی باتیں ہوتی ہیں موبائل تو کھل ہی جاتا ہے کھلے ہوئے کتنی دیر لگتی ہے ایک منٹ بھی نہیں لگتا آپ اگر صاف کر کے کسٹمر کو واپس کریں گے تو میں نے آپ کو پہلے جیسے کہ کہا ہے کہ کام سے شاید وہ آپ کے خوش ہو یا نہ ہو لیکن اس بات سے ضرور خوش ہوگا کہ میرا موبائل صاف ہو گیا تو دوستو میرا مقصد تھا آپ کو چارجنگ کا جیک ڈال کے دکھانا اور چارجنگ کروا کے دکھانا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں موبائل چارجنگ بلکل ٹھیک کر رہا ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں آج کے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائچ ضرور کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں زندہ بات